نیکس جو کلاس ہے ہمارا وہ ہم اس پچھلے والے جو فورت نمبر کلاس تھا فورت نمبر لیسن جو تھا ہمارا اس میں ہم یہ سی ایس اس کیسا یوز کریں گے اس ٹی ایمیل کے اندر ویسے ہم سی ایس اس کے لئے الگ لائن بنائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں سی ایس اس کے اندر یوز کرلوں تو اس کے لئے مجھے سب سے پہلے وہی پورانہ والا فائل یعنی کہ فورت جو ہمارا لیسن تھا ہوا ہی فائل پھر سے اوپن کرنا پڑے گا نیو فائل بنانے کا ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ہم تین کلر یوز کریں گے یہ تینوں کے لائنے کے لئے فرس لائن کے لئے ہم یوز کریں گے ریڈ کلر اور سکنڈ کے لئے ہم یوز کریں گے گرین کلر اور تھرڈ کے لئے ہم یوز کریں گے بلو کلر آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ تین کلر جو ہے یہ میں فرس ٹائم یوز کروں گا اس کے اندر تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ایچ آر کی اندر ایچ آر کے اندر ہم جائیں گے یہاں پہ کلر لکھیں گے کلر کلر جب آپ لکھو گے اور انٹر پریس کرو گے تو یہ آپ کے پاس اگر انسٹرکشن انسٹالڈ ہے تو یہ آپ کے پاس ایک دم سے لگ جائے گا خود بخود اس کے اندر آپ جو کلر لگانے چاہتے ہیں وہ اس کے اندر لکھ لیں یہ جو ہے نا اس کا میں نے کلر کر دیا ریڈ تو جب میں اس کے جاؤں گا لائو سرور اور اس کا آؤٹ پٹ دیکھنے جاؤں گا تو یہ ہمارے پاس شو ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لائن ہے اس کا کلر ریڈ ہو چکا ہے تو ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ کے لئے میں یوز کروں گا یہاں پہ نیکسٹ لائن کے لئے یوز کروں گا یہاں پہ کلر سمپل یہاں پہ کلر لگانا ہے اور یہاں پہ گرین لکھنا ہے اسے یہ سپیننگ کے مسٹیک نہیں کرنا یہاں پہ یہ خود بخود بھی آپ کو پروائیڈ کرے گا لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ یہ دیتا ہی نہیں ہے یہ جو میں نے بلو رکا یہ مجھے میں نے لکا یہ کچھ بھی مجھے پروائیڈ نہیں ہوا ہے تو نیکسٹ جو ہم جائیں گے اس کے طرف جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا چیز یوز کیا ہے اس لائن کا کلر ہم نے تین کلر لگائے ہیں اس میں ایک ریڈ کلر ہے اور ایک گرین ہے اور ایک بلو ہے تو یہ ہم پیرگراف جو ہے اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم پیرگراف کا بھی کلر چینج کریں گے تو نیکسٹ ہم جائیں گے یہ جو ہمارا پاس اچھی ون ٹیک تھا اس کے اندر جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ جیسے جاؤ گے یہاں پہ سمپل لکھنا ہے کلر یہاں پہ کلر اس ایکل ٹو ڈبل کورٹ خود بخود لگ گیا ریڈ لکھنا ہے اسی طریقے سے بھی ہوتا ہے لیکن کچھ نیو اپ ڈیٹ کی وجہ سے ہی کام نہیں کرتا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پھر یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم سمپل لکھیں گے سٹائل یہاں پہ اور یہاں پہ لکھیں گے اچ ون جو ہمارے پاس اچ ون تھا اس کا کلر ہونا چاہیے یہاں پہ ہم سیدھا یہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کلر یہاں پہ ریڈ تو اسی طریقے سے بھی ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس ٹیمل میں سی ایس ایس یوز کرنے کا طریقہ ہے تو اسی طریقے سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ایسا کر کے میں اس نکس جاؤں گا یہاں پہ اور اچ آر کی کلر اور یہاں پہ میں کر دوں بلو جو جو ہمارے پاس اس طب سے پہلے لکھنا ہے کلر اور یہاں پہ میں لکھلوں بلو تو بلو جو کلر ہے ہمارے پاس وہ شو ہو جائے گا یہاں پہ اور یہ جو ہمارے پاس تینوں لائن ہے اس کا کلر سیم ہو جائے گا بلو ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم سی ایس اس میں تین لائن یہ جو تینوں لائن ہے اس کے لئے ہم کچھ ڈیفرنٹ چیزیں پر یوز کرتے ہیں فرس سکن تر یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یہاں پہ میں نے فرسٹ یوز کیا تھا یہ والا گرین بلو اور کلرز میں یوز کیا تھا اس کے اندر تو یہ ہم ایچ ٹی ایم ایل میں کریں گے جیس اس میں آپ کو جو بھی چیز سیلیکٹ کرو گے اگر اس کو اپنے دس بار بھی لگایا ہے تو وہی کلر جو ہے وہ سب کا ہی چینج ہو جائے گا ایک جیسا ہو جائے گا اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل میں بنانا چاہتے ہو تو وہ جو چیز ہے ایچ ٹی ایم ایل میں ایسی ہوتا ہے پھر تو آج کا جو ہمارا لیسن تھا وہ کس چیز پہ تھا کیا کیا سے ہم کلر چینج کر سکتے ہیں تو یہ جو نیکس ٹیک ہے اس کو میں ہٹا ہوں گا کیونکہ یہ ہمیں بلکل بھی نہیں چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ریٹ کر دیا ہمارا ٹیکس تھا تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دونے طریقے جو ہے بہت ایسی ہے یہ بھی ہم ویف سائیڈ میں یوز کریں گے اگر آپ اس چینل پہ نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں موسیقی